موسیقی پاکستانیوں میرے ساتھ مل کے آپ بلائیں گے ان کو جو ہیں پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ وزیرِ عظم پاکستان ہے آپ امراان خان ہے آن پاکستان پاکستان ہے آپ پاکستان ہے آپ موسیقی پاکستان ہے آپ پاکستان چاہی انگران بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو آج آپ نے مجھے عزت دی بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا واشنگٹن میں واشنگٹن میں میں نے سوچا تھا کہ ایک ہٹیل کے اندر ہم پانچ سو ایک ہزار اپنے پاکستانی بلائیں گے اور میں آپ سے بات چیت کروں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے سٹیڈیم میں آپ سے بات چیت ہوگی اچھا اب آپ نے میرے آپ نے بڑی آرام سے میری بات سننی ہے سارے نارے بعد میں پہلے میری آپ نے اب بات سننی ہے میرے پاکستانی امریکنز بن گیا ہوں بن گیا ہوں بائیس سال سے سنتا تھا وزیر اعظم امران خان اب بن گیا ہوں آدھی نہیں ہو رہے لوگ اس کے اچھے جی سنیں میں سب سے پہلے تو جدر جدر سے بھی آپ آئے ہیں جن بھی شہروں سے آپ آئے ہیں میں آپ کو خوشان دیت کہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آرام سے میری بات سنیں آرام سے میں کہیں نہیں جا رہا آرام سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میرے پاکستانیوں ایک چیز ایک چیز آپ نے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ملک دیا سنیں آرام سے آرام سے پاکستان جو اللہ نے ہمیں ملک دیا یہ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہمارا ملک یہ اللہ نے خاص نعمت کے طور پر ہمیں دیا اور میرے پاکستانیوں یہ وہ ملک ہے جو انشاءاللہ یہ ہر سال آپ اس کو تبدیل ہوتے دیکھیں گے یہ ہر سال ملک اوپر جاتا رہے گا اب دو چیزیں اب دو چیزیں آپ نے سمجھ رہی ہیں کہ کیوں جمہوریت دنیا میں آگے چلی گئی اور بادشاہ پیچھے رہ گئی اس کی دو وجوات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ دو وجہ ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے اور دنیا آگے چلی گئی میرے پاکستانیوں جمہوریت کے اندر دو چیزیں ہیں جو بادشاہت میں نہیں ہیں نمبر ون جمہوریت کے اندر میرٹ ہے بادشاہت کے اندر میرٹ نہیں ہیں خون کے اوپر بادشاہت میں رشتہ داری ہے خون ہے جمہوریت کے اندر میرٹ ہے دنیا کے اندر جو ملک آگے گئے میرٹ ٹاکرسی کی وجہ سے جو ملک پیچھے رہ گئے جتنی کم میرٹ اتنا ملک پیچھے رہ گیا میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں کرکٹ کی مثال دیتا ہوں کرکٹ میں آسٹریلیا دنیا کی وہ ٹیم ہے جو دنیا میں سب سے کامیاب رہی ہے کیوں کامیاب ہے کیونکہ آسٹریلیا کے اندر جو ان کا نظام ہے وہ سارا ٹیلنٹ اوپر لے آتا ہے میرٹ ہے پاکستان میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں میں دنیا میں کرکٹ کھیلا ہوں سب سے زیادہ دنیا میں اگر میں نے کرکٹ کا ٹیلنٹ دیکھا تو وہ پاکستان میں لیکن کیونکہ میرٹ نہیں ہے میرٹ کا سسٹم نہیں ہے ہم وہ ٹیلنٹ کو اوپر نہیں لان سکتے ہم اس لیے آج دنیا کو ڈومینٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ میرٹ آکرسی نہیں ہے تو بادشاہ کیوں پیچھے رہ گئی اگر ایک زبردست بادشاہ آیا بھی یہ ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی اچھا ہوگا جمہوریت کے اندر کیوں جمہوریت آگے نکل گئی کیونکہ میرٹ کے اوپر لیڈرشپ آتی رہی ہے یہ آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں کہ اس ملک امریکہ کے اندر کیونکہ جمہوریت آگئی کیونکہ امریکہ میں جمہوریت آگئی امریکہ کے اندر ان کی میرٹاکرسی ایسی تھی کہ ان کے لیڈرشپ اگر ایک لیڈر برا بھی ہوا تو میرٹ کے اوپر لیڈرشپ اچھی آتی رہی ہمارے مسلمان دنیا میں آپ ہندوستان کی مثال لیں میں ہی آج آپ پاکستانیوں آج کو اس لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان بھی نیچے کیوں رہ گئے اور پاکستان بھی آگے کیوں نہیں بڑھ سکا جو پہلے ڈیٹھ سو سال مغل بادشاہ رہے ہندوستان دنیا کی سپر پاور تھی ڈیٹھ سو سال جو دنیا میں ہندوستان کا جی ڈی بی تھا وہ پچیس پسند سے اوپر تھا سپر پاور تھی ایک سے ایک بہتر مغل بادشاہ آیا چار مغل بادشاہوں نے تقریبا ڈیٹھ سو سال حکومت کی لیکن اورنگ زیب کے بعد جو اس کے بچے آئے کسی میں بھی کیپیبلٹی نہیں تھی تو سات مغل بادشاہ تیرہ سال میں بدلے سارے ایک سے ایک بتر آیا اور وہی مغل مغل ایمپائر ختم ہو گیا اسی طرح آٹمن ایمپائر ایک سے ایک بہتر آٹمن بادشاہ تارہا سلمان تک سلمان دھا مگنفیسنٹ اس کا بیٹا ٹھیک نہیں تھا اور ادھر سے نیچے جانا شروع ہو گیا جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کیونکہ خون کے اوپر نہیں سیلیکشن ہوتی لیڈرشپ کی میرٹ کے اوپر ہوتی ہے اس لیے جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا شاہ ولی اللہ نے بھی کہا کہ مسلمان پیچھے بادشاہت کی وجہ سے رہ گئے اب پاکستان پہ آ جائیں ہمارے ملک میں قائد عظم کے بعد کیوں نہیں کوئی لیڈر ملا ایک ظلفکار علی بھٹو تھے ایک کرزمیٹک انٹیلیجنٹ لیڈر تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوا کیا ہمارے ملک میں ایک قسم کی بادشاہت آ گئی میرٹ نہیں آئی جمہوریت بھی جب آتی تھی میرٹ نہیں آئی نواز شریف کو کس طرح لیڈر بنایا گیا ملٹری ڈکٹیٹر نے اٹھا کے بنا دیا کوئی میرٹ نہیں تھی ان کے بھائی شباز شریف کیوں چیف منس نے بن گئے ان کے بھائی تھے آسل زرداری اور بلاول بھٹو کیسے لیڈر بن گئے کاغذ پرچے پر کہا کہ جناب ہماری والدہ ہمیں چھوڑ گئی ہے ادھر ولی خان کی فیملی وہ بھی فیملی سسٹم آ گیا ادھر مولانا فضل الرمان اس کے بھائی بھی اور اس کے بٹے آ گئے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جمہوریت بھی آئی میرٹ تو نہیں آئی سو یہ پلیز یاد رکھیں کہ نمبر ون چیز کہ جس معاشرے میں میرٹ نہیں ہوتی وہ آگے نہیں بڑھتا آج چائنہ آپ چلے جائیں چائنہ کی جو کومنسٹ پارٹی ہے اس کو سٹڈی کریں پہترین میرٹ کا سسٹم ہے چائنہ کی کومنسٹ پارٹی جس طرح ہم نے پورا انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دی زبردست سسٹم ہے وہ سارے ملک سے بقاعدہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہر فیلڈ میں میرٹ اوپر کیسے آ رہا ہے اور دوسری چیز تو نمبر ون جمہوریت کی خاصیت میرٹ اور نمبر ٹو جمہوریت کے اندر جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ جواب دے ہے حضرت عمر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر جیسے ایک عظیم لیڈر کو عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ کدھر سے آپ نے یہ پیسہ آیا جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیڈر جواب دے تھا حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مجال ہے میرے سے پوچھو یا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں حضرت عمر نے جواب دیا لیڈر جواب دے تھا برطانیہ کے اندر جب جمہوریت کی شروعات ہوئیں میکنا کارٹا میں آٹھ سو سال پہلے تو کیا کوشش تھی کہ لیڈر کو جو بادشاہ تھا اس کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور وہ سٹرگل انڈ میں چلتی 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 انہوں نے ان کا بادشاہ بھی تھا تو وہ بھی جواب دے تھا تو یہ یاد رکھیں یہ دوسری چیز جمہوریت جمہوریت تب کامیاب ہوتی ہے جب لیڈرشپ جواب دے ہوتی ہے اب دوسرا ہمارا دیکھ لے پاکستان کا پرابلم جب لیڈ ان سے جواب لیتے ہیں کہتے ہیں انتقامی کاروائی ہو گئی جب 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 عدالت عدالت فیصلہ کرتی ہے تو کہتے ہیں کیوں نکالا آپ اور یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نیا پاکستان بن رہا ہے کبھی ان لوگوں سے جواب نہیں لیا گیا تھا کبھی لیڈرشپ سے جواب نہیں لیا گیا تھا لوگ کہتے ہیں جی کہ کدھر ہے نیا پاکستان آپ کی آنکھوں کے سامنے نیا پاکستان بن رہا ہے جس کو جب سوال پوچھتے ہیں طاقتوار سے جس بھی طاقتوار سے سوال پوچھتے ہیں وہ یہ اپنا جواب نہیں دیتا اپنی صفائی نہیں پیش کرتا وہ کہتا ہے انتقامی کاروائی ہے ایک تو سارے میری تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے پوچھو شاید خاکان آباسی سے پوچھو آسف زرداری سے پوچھو نواز سے پوچھو شباز سارے مجھے کہتے ہیں کہ جی امران خان کروا رہا ہے کیا کروا ہے امران خان نے سارے کیسز ان کے اوپر پرانے ہیں ہم نے کوئی کیس نہیں کیا یہ ان کے زمانے کے کیسز ہیں ہم نے صرف اداروں کو ازاد کیا ہے ہم نے صرف نیپ کو ازاد کیا ہے ہم نے ایف آئی اے کو ازاد کیا ہے میرے پاکستانیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئیں جدر ایک قانون طاقتوار کے لیے اور دوسرا کمزور کے لیے ہمارے سامنے ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے پاکستان کو نیچے جاتے دیکھا ہے میں جب بڑا ہو رہا تھا نائنٹین سکسیز کے اندر پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا برس غیر میں بلکہ ایشیا میں پاکستان کی مثال دی جاتی تھی وہ ملک جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا انڈسٹرلائز ہو رہا تھا ہماری بروکرسی ساری ایشیا میں سب سے ٹاپ پر بروکرسی مانی جاتی تھی ہمارے ہاسپٹل ہم سب میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا گورنمنٹ ہاسپٹل کا بہترین سٹینڈر تھا ہماری یونیورسٹیز کی ڈگریز دنیا میں ایکسیپٹ ہوتی تھی میڈلیز سے لوگ ہمارے پاکستان میں پڑھنے آتے تھے ایچسن کالج جہاں میں پڑھا ہوں وہاں ملیشیا کے شہزادے آکے پڑھتے تھے باہر سے لوگ آکے پڑھا کرتے تھے پاکستان میں اور وہی پاکستان کو ہم نے آہستہ آہستہ نیچے جاتے دیکھا اور وہ نیچے کیوں گیا ایک تو بدقسمتی سے جو سیونٹیز میں ایک سوشلزم آئی جو نا سوشلزم تھی نا تیتر تھا نا بٹیر تھا اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹرل گروتھ رک گئی لیکن اصل تباہی نائنٹین ایٹی فائیو کے بعد آئی انیس سو پچاسی کے بعد نون پارٹی الیکشنز میں پہلی دفعہ پیسہ چلنا شروع ہوا پہلی دفعہ سیاست کے اندر رشوت چلنے شروع ہوئی پہلی دفعہ سیاست کے اندر ڈیویلپنٹ فنڈز کے نام پہ سیاستدانوں کو خریدا گیا چھانگا مانگا میں ریسٹ آس میں سیاستدانوں کو نلام کیا گیا اور ہم نے اپنی سامنے پاکستان کو نیچے جاتے دیکھا تو آج ہم جب اس ملک کو اٹھا رہے ہیں یہ دو چیزیں ہم نے لے کے آنی ہے ایک کہ جو بھی جو بھی پربلک آفیس ہولڈر ہے جو ملک کا سربرا ہے وہ قوم کو جواب دے آج کل یہ سارے سب اکٹھے ہو گئے ہیں کوئی دینی جماعت ہے فضل الرمان اسلام کو لے کے آ رہا ہے وہ بھی ایک ساتھ ہے دوسری طرف دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی اسیمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے تو فضل الرمان دوسری طرف سیکلر بلاول بھٹو وہ بھی ساتھ مل گیا ہے پھر نون لیگ جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے وہ بھی ساتھ ہے سب اکٹھے ہیں ان کا سب ایک مقصد ہے صرف ایک مقصد ہے ان کا صرف ایک مقصد ہے کیا ہے بتائیں کیا ہے تین لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے N.R.O یعنی کہ جو اب تک اقتدار میں بیٹھ کے مقمکا ہے سب ایک چیز چاہتے ہیں تو نمبر ون یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں دنیا ادھر ادھر ہو جائے مجھے بلکہ باہر سے بھی سفارشیں بجوائی ہیں ایک آتھ بادشاہ نے بھی مجھے سفارش کیا ہے لیکن یہ وقت ہے آج اگر ہم کھڑے ہو گئے ہم نے طاقتوار کا آج اتصاب کر دیا ان کی پروپٹیز اٹیچ کرنی ہم نے شروع کر دی ہیں ان کی بینامی پروپٹیز ہم نے پکڑنی شروع کر دی ہیں ان نے جو اربوں اربوں روپیہ باہر لے کے گئے ہیں باہر کی گورنمنٹ سے ہم نے بادشاہ چروع کر دی ہے کہ یہ پیسہ واپس لے کے آئیں اور یہ یہ یاد رکھنا کہ یہ ہے وہ وقت جب پاکستان بدلے گا آپ کے سامنے بدل رہا ہے اور دوسری چیز ہم نے پاکستان میں میرٹ آکرسی لے کے آنا ہے میرٹ کا سسٹم لے کے آنا ہے میں آپ سب سے زیادہ میں بھی ایک آورسیز پاکستانی بڑی دیر سے رہ چکا ہوں میں اٹھارہ سال کی عمر میں باہر گیا کرکٹ کھیلنے گیا پہلے پڑھائی کی پھر اٹھارہ سال تک باہر آدھا سال باہر رہتا تھا کرکٹ کھیلتا تھا تو میرا سب سے زیادہ آورسیز پاکستانی اس کے ساتھ رابطہ رہ چکا ہے میں نے امریکہ میں بھی پاکستانی کمیونٹی دیکھی شروع میں میں نے انگلنڈ میں خاص طور پر اپنی پاکستانی کمیونٹی کو آتے دیکھا فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن اپنے سامنے دیکھا میں نے جو ایک نتیجے پہ آیا وہ یہ کہ ہمارے لوگ جب ان کو موقع ملتا ہے جب جو انگریزی میں کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ ملتی ہے جب ان کو ایک ایسا نظام ملتا ہے جدر محنت کا پھل ملتا ہے جدر وہ محنت کرتا اس کو پھل ملے ہر جگہ میں نے پاکستانیوں کو اوپر آتے دیکھا ایکسیل کرتے دیکھا کیونکہ پاکستان میں میرٹ نہیں موقع نہیں ملتے کیونکہ پاکستان کے اندر وہ سسٹم ہی نہیں جو موقع دیتا ہے عام آدمی کو اوپر آنے کا ہمارا تعلیم کا سسٹم نہیں اوپر آنے دیتا کس ملک میں ہیں انگلیش میڈیم تھوڑے سے طبقے کے لیے اردو میڈیم باقیوں کے لیے پھر دینی مدرسے کس ملک میں تین سسٹم چلتے ہیں ہمارا تعلیم کا نظام ہی ہمارے نچلے کمزور طبقے کا اوپر نہیں آنے دیتا ایڈوکیشن اپارڈ ہائٹ ہے اور یہاں ادھر موقع ملتے ہیں لوگوں کو ہم نے کتنے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مزدور دیکھے آتے ہوئے انگلیڈ ان کے بچے مفت گورنمنٹ سکولوں میں پڑے اور وہ دیکھتے دیکھتے کدھر سے کدھر پہنچ گیا تو کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنے ملک میں اور انشاءاللہ یہ ہے پہلی دفعہ پاکستان میں اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ہم گورنمنٹ سکولوں کے اندر سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں ایک سیلبس لانے کی کوشش کر رہے ہیں سارے سکولوں کے اندر کہ ایک مین سیلبس ہو سب کے لیے تاکہ موقع ملے اوپر آنے کے لیے ہمارے لوگوں کو ہم پہلی دفعہ مدرسوں کے ہم نے ساتھ بیٹھے مدرسوں کے جتے بھی ان کی تنظیمیں تھی ان کے ساتھ ہم بیٹھے ابھی ہم نے ان سے معایدہ کیا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بھی موقع ملے اوپر آنے کا ان کے لیے بھی دین کے علاوہ سائنس کے سبجیکٹ پڑھائے جائے میٹس پڑھائے جائے موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی ڈاکٹرز بن سکیں وہ بھی اوپر آ سکیں کون تو اپنے ملک میں اب تک اب سوچیں آٹھ لاکھ بچے ہیں جو انگلیش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں آٹھ لاکھ سوہ تین کروڑ بچے جاتے ہیں اردو میڈیم میں پچیس لاکھ بچے جاتے دینی مدرسوں میں تینوں پیرلل سسٹم ہیں تین پیرلل کلچر ہیں تو یہ سب سے بڑا قدم ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک بین تعلیم کا سیلبس آئے تاکہ ایک قوم بنے ہم تب ایک قوم بنے اور میرٹ کا سسٹم میرٹ کا سسٹم تب آئے گا پاکستان میں جب یہ جو خاندانوں کی سیاست ہے یہ ختم ہو یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے یہ ختم ہو اور یہ پہلی پارٹی ہے آپ کی تحریک انصاف پہلی پارٹی ہے کوئی عمران خان کا رشتدار کسی عوضے پہ نہیں ہے کوئی میرا دوست کسی عوضے پہ نہیں ہے یہ پہلی پارٹی ہے جو میرٹ کے اوپر لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پارٹی سے ہم آپ کو نئے لیڈر نکال کے دکھائیں گے جس طرح مراد سعید ایک عام سٹوڈنٹ سے اٹھ کے ایک لیڈر بن گیا ہے فیڈرل منسٹر ہے آج کسی کا رشتدار نہیں ہے اور حماد عزر حماد عزر ابھی ایک ہمارا نیا لیڈر اوپر ہے جس کو پھر ہم نے فیڈرل منسٹر بنایا ہے کہنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ملک آپ کی سامنے اٹھے گا آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم نظام ٹھیک کر کے موقع دیں گے نچلے طبقے کو اوپر آنے کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نمل یونیورسٹی کی میں نے نمل یونیورسٹی کیوں بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ میاں والی کے اندر میں جب ہلکے میں پھرتا تھا تو بیروزگاری تھی نوجوان بیروزگار پھر رہا تھا جرم کی طرف جا رہا تھا منشاعت کی طرف جا رہا تھا تو میں نے سوچا ایک ٹیکٹیکل کالج بناوں گا تاکہ ہنر سیکھے لیکن وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے یونیورسٹی بنا دی اب آپ یہ سوچیں کہ وہاں اردو میڈیم کے بچے ان کو پہلے ہم نے انگریزی پڑھائی فاؤنڈیشن کورس کروایا بریڈفرٹ کے ساتھ وہ یونیورسٹی کی افیلیشن کری بریڈفرٹ انگلنڈ کی یونیورسٹی تھی میں آپ کو اب یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ہمارا نیچے ہے پاکستان میں جس کو موقع نہیں ملتا اوپر آنے کے لیے وہی بچے اردو میڈیم سکول سے اٹھ کے پہلے انگلیش سیکھی پھر بریڈفرٹ یونیورسٹی کی ڈگری انہوں نے بیٹھ کے لیے اور بریڈفرٹ یونیورسٹی میں صرف بارہ یا تیرہ پسند بچوں کو فرسٹ دیویجن ملتی ہے نمل میں پچپن سے ساٹھ فیصد بچوں نے فرسٹ دیویجنز لیے تو آپ یہ خود سوچیں کہ کتنا زیادہ ہمارا ٹیلنٹ زائے ہو رہا ہے پاکستان میں کیونکہ ہمارا نظامی ایلیٹ کا ہے اوپر ہی نہیں آنے دیتا لوگوں کو تو سب سے یہ دوسرا بڑا ہمارا چیلنج ہے لیکن میں آج اپنے اتنے بڑا کراؤڈ جو پاکستان ہی آئے ہوئے میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جتنا جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے یہ دس پینے میں نے خود مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے پاکستان کو کیا کیا دیا پہلے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان میں کتنا اللہ نے منرلز دیئے ہیں مدیات جو پاکستان کے پاس تامبے کے زخیرے ہیں وہ دنیا میں چار پانچ بڑے ملکوں کے مقابلے میں ہیں اربو اربو ڈالر کے زخیرے پڑے ہوئے وہاں اور ہماری بدقسمی دی دیکھیں کہ ایک ریکوڈ ڈک کے اندر اچھا بلا وہاں باہر سے کمپنی آئی کام شروع ہونے لگا تھا اب وہ میں نے انکوائری کی ہے پتہ چلے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے اس کو اس کانٹریکٹ کو ختم کیا جو آج ہمیں بہت زیادہ ایک انٹرنیشنل کورٹ کے اندر فائن بھی ہوا ہے اس کا چھ ارب ڈالر کا لیکن یہ سوچیں کہ وہ جو وہاں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دو سو ارب ڈالر کے تو وہاں صرف ایک جگہ پہ تامبے کے ریزروز اور سونا پڑا ہوا ہے تو دس سال سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا کیونکہ کوٹ کیس ہو گیا اور اس کے پیچھے کیا ہوگا آج میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کرپشن تھی پیسے مانگ رہے تھے رشوت تھی اور یہی وجہ ہے یاد رکھے پاکستانیوں ہمارا ملک پیچھے رہ گیا صرف ایک وجہ سے کرپشن بڑی بڑی کمپنیز پاکستان میں نہیں آتی آج میں نے انویسمنٹ کے لیے کمپنیز کو آج ملا ہوں قطر میں ملا ہوں سعود ایرابین کمپنیز میں چائنا کی کمپنیز ملا ہوں ہر کمپنیے کی بات کرتی ہے کہ وہ اس لیے پاکستان نہیں آتے کیونکہ وہاں پیسے مانگتے کرپشن ہے رشوت مانگتے تو یہ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ اللہ نے اس ملک کو پہلے تو منرلز دی ہیں تامبا دیا کوئلے کے بڑے رزرورز ہیں پاکستان کو تو کبھی بجلی کی کمی سو سال تک نہیں ہونی چاہیے جتنے بڑے صرف کوئلے کے رزرورز ہیں تھر کے اندر ایک سو اسی ارب ٹن کا کولا پڑا ہوا ہے پاکستان میں ایک سو اسی ارب ٹن یعنی اس کا مطلب سعودی ریویز زیادہ بجلی پاکستان میں کوئلے سے بنا سکتے ہیں ابھی میں دو ہفتے پہلے مجھے دنیا کا ٹاپ جو میرل کی کمپنی آسٹریلیا کی اس کا نام ہے اینڈرو فورسٹر ہے وہ مجھے ملے آیا وہ مجھے کہتا کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں کتنے زیادہ تامبے کے رزرورز ہیں کوئلے ہیں سونا ہے لیکن کہتا دنیا اس لیے نہیں آتی کرپشن کی وجہ سے لوگ پیسے بانگتے ہیں تو یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اب کمپنیز پاکستان آئیں گی بڑی بڑی کمپنیز کیونکہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے جو میرلز جو ان کی ایکسپلوریشن کریں تو یہ کمپنیز آئیں گی جتنا بھی ہمارے پر ابھی کرزہ چڑھا کے یہ گئے ہیں پچھلے والے انشاءاللہ صرف اور صرف کلین گورنمنٹ دے کے کرپشن ختم کر کے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس پاکستان کو اٹھا کے ہم چائنہ گئے اب یہ سنے ذرا جو ہمیں اللہ نے زمین دی ہے یہ جو ہمارے پاس زمین ہے یہ زرخیز ترین زمین ہے ہم ابھی چائنہ گئے ہیں چائنہ کی کمپنیز سے ہم نے مو یو سائن کیا سی پیک کے اندر تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان میں جو گائے کی ایوریج کتنا گائے دو دیتی ہے چھے لیٹر پاکستان میں چھے لیٹر ہے ایوریج گائے کا چائنہ کے اندر چوبیس بیس سے چوبیس لیٹر ہے اب صرف یہ سوچ لے کہ اگر ہم چھے سے بارہ لیٹر کر دیں تو پاکستان میں دودھ ایکسپورٹ ہم کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اس ملک میں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے لیکن ہم نے نہ اس کے پر انویسپنٹ کی نہ توجہ دی تو انشاءاللہ جو چائنہ سے ہم نے سائن کی ہیں کانٹریکٹس سی پیک کے اندر اور جو ہمارے سے ایم او یو سائن کی ہیں وہ ہمارے در ہر جگہ ٹیکنلوجیکل ہمارے لیے مدد بھی کر رہے ہیں انڈسٹری ری لوکیشن کر رہے ہیں سی پیک کے اندر تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ہم پاکستان کو ہر چیز بھیں انڈسٹری میں بھی آپ دیکھیں گے ڈیویلپنٹ اور وہ جو میرا خواب ہے کہ ایک دن باہر سے دنیا پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے گی اب میں آپ سے یہ اب میرے سے سب پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ویجن کیا پاکستان کی کہ کس طرح کا پاکستان ہونا چاہیے تو میں یہ آپ کے سامنے اپنی ویجن رکھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری آپ سب کو سمجھنا کیونکہ ہر قوم کسی مقصد کے لئے پیدا ہوتی ہے ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے ایک ویجن ہوتی ہے ایک نظریہ ہوتا ہے پاکستان بنا تھا اور اس کا ایک بڑا خواب تھا پاکستان علامہ اقبال اور قائد اعظم جو ایک لیڈر کو میں مانتا ہوں قائد اعظم کو اور علامہ اقبال جو شاید اتنا بڑا مسلمان دنیا میں کوئی ذہن ہو پچھلے پانچ سال میں تو ان کی کیا تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جو امریکہ میں بڑے ہوں گے ان کو پلیز یہ ایک چیز سمجھائیں کہ یہ کیا خواب تھی پاکستان کی اور میں یہ اس کے پر اپنی بات ختم کروں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑے غور سے سمجھیں کیونکہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا مقصد تھا اس ملک بننے کا دیکھیں پاکستان بنا تھا اس کو علامہ اقبال نے جسرہ کہا اس نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا وہ کیا کون سی اسلامی فلائی ریاست بنی تھی جو کہ مدینہ کی ریاست تھی مدینہ کی ریاست کیا تھی کتنے لوگوں کو پتا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی مدینہ کی ریاست ایک مورڈن سٹیٹ تھی مورڈن پرنسپلز پر بنی ہوئی تھی وہ جو قرآن شریف کے اندر اللہ نے ہمیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 ان کے راستے پر چلو ان کی شریعہ پر چلو ان کی شریعہ مدینہ کی ریاست تھی مدینہ کی ریاست کے کیا حصول تھے یہ آپ بڑے غور سے آپ نے میری بات سننی مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی ایک انسانیت کا نظام بنا تھا عدل اور انصاف کا نظام بنا تھا مدینہ کی ریاست مدینہ کے ریاست کے وہ کون سے حصول تھے سب سے بڑا حصول تھا اس میں رحم تھا ایک کمزور کی کمزور کے لئے رحم تھا بیو یتیم مازور غریب بڑوں کو پینشنز پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں شروع ہوئی تھی کہ ریاست بڑوں کی بھی ذمہ داری لی تھی پیسے نہیں تھے وہ غریب تھے ان کے ساتھ دو سپر پاورز تھی پرشن ایم پائر اور رومن ایم پائر پیسہ تو ان کے پاس تھا وہاں امیر امیر تھا غریب غریب تھا ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں تھا لیکن سرکار مدینہ نے فیصلہ کیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے پہلی دفعہ پروگریسیو ٹیکسیشن اور کمزوروں کے اوپر خرج کیا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اس سے پہلے کوئی کونسپ نہیں تھا اس سے پہلے بادشاہ امیر اور اس کے اردگرد امیر باقی قوم غریب یہ جو پروگریسیو ٹیکسیشن پیسے والوں سے لے کے غریبوں کو دینا یہ پہلی دفعہ مدینہ میں ہو تھا پھر خواتین کو رائٹس دیے گئے تھے وہ بھی ریولوشن تھی پہلی دفعہ خواتین کو حصہ دیا گیا تھا جائداد کے اندر آج تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک پاکستان میں ہم سوائے تھوڑے سے شہروں کے دھیات میں آج تک ہم عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے جائداد میں یہ تحریک انصاف اب قانون لے کے آ رہی ہے کہ یہ قانون ان کو دینا پڑے گا ہماری عورتوں کو حصہ پھر پھر پہلی دفعہ غلاموں کو سرکار مدینہ نے کیسے اٹھایا انہوں نے کہا کہ غلاموں کو آپ نے بلکل اس طرح ٹریٹ کرنا جس طرح وہ آپ کا فیملی کا میمبر ہیں انہوں نے جو غلام ہوں آپ یہ سنیں کتنی دنیا میں جو بلیک ایفرکنز ہیں کتنا ان سے ظلم ہوا دنیا میں دیکھ لیں لیکن سرکار مدینہ نے جب حضرت بلال کو اٹھا کے انہوں نے معاشرے کا ایک میمبر بنایا اس سے کیا ہوا مسلمان دنیا وہ واحد ایگزامپل ہے جدر غلام بادشاہ بن گئے سلیف ڈینسٹیز تھی ہندوستان میں سلیف ڈینسٹیز تھی خطبت دین عبق غلام تھا ترکی میں ماملوکس وہ غلام تھے وہ جو بادشاہ بن گئے یہ غلاموں کو ازاد کیا خواتین کو رائٹس دیں انسانوں کو برابر کیا جو ان کا آخری خطبہ تھا عرفات کے اوپر جو نبی صلی اللہ خطبہ تھا انہوں نے ہیومن رائٹس کا چارٹر بتایا جو آج یو این کہہ سکتی آپ یہ سمجھ کہ آج یو نائٹ نیشنز کا چارٹر جو انہوں نے آخری خطبے میں کہا انسان برابر ہیں جو مرضی ان کا رنگ ہو جو مائنورٹیز تھی مساق مدینہ سائن کیا یہودیوں سے اسائیوں سے کہ آپ کی جو عبادت گاں ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے یہ سارے مارڈن کانسپ تھے اور یہ ہی یہ بننا ہے پاکستان نے یہ ہے ہماری وزن یہ پاکستان ہم نے بنانا ہے ایک انسانیت کا نظام ایک انصاف کا نظام ایک میرٹ کا سسٹم جو مدینہ کی ریاست اوپر کیسے گئی میرٹ کا سسٹم تھا جو بھی اوپر جو بھی اچھا کرتا تھا اس کو اوپر لے آتے تھے خالد بن ولید وہ کمانڈر تھا جس نے تقریباً مسلمانوں کو جنگ عہد میں شکست دے چکا تھا اس کو انہوں نے اٹھا کے سیف اللہ کا خطاب دے دیا میرٹ کے اوپر بڑے پرانوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ زیادہ دیر سے لڑ رہے ہیں تو یہ خالد بن ولید کو کیوں سیف اللہ کا دیا میرٹ کے اوپر دیا میرٹ کا سسٹم تھا جو آتا تھا جو بھی امہ میں آتا تھا میرٹ کے اوپر آجاتا تھا تو جب موقع ملتا ہے ہماری قوم کو لوگ دنیا میں جدر جاتے ہیں اوپر سے اوپر چلے جاتے ہیں میں جب کرکٹ میں اوپر گیا تھا تو میں انگلنڈ گیا تھا انگلنڈ میں میں سیکھی تھی کرکٹ اور ہم واپس جب انگلنڈ سے آئے تو پھر ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے باقی کھلاڑیوں کا سٹینڈ ریز کیا اور اب ورل کپ کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہ پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے لگاؤ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں انشاءاللہ جو اگلا ورل کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بلکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے گراؤن کے اندر اور سسٹم ٹھیک کریں گے نظام کو ٹھیک کریں گے نظام ایسا لے کے آئیں گے انشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آئے گا ایک فرس پتہ ہے پی آئے کبھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں آپ کو یہ میں بتا دوں جب ہمیں اقتدار ملا جب ہمیں اقتدار ملا آپ یقین کریں ایک ادارہ نہیں تھا جو ریکارڈ خسارہ نہیں کر رہا تھا پی آئے وابڈا ریلوے جو بھی ادارہ نے بجلی یعنی گیس سب نقصان کر رہے تھے اور ابھی بھی یہ پوری جنگ چلی ہوئی ہے انشاءاللہ ہمارا تھوڑا مشکل وقت ہے یہ ہمارا مشکل وقت ہے چار مینے چھ مینے سال تک رہے گا لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان کو نکال کے دکھائیں گے اس ملک کو اپنے پیر پر کھڑا کریں جو تاجر آج پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجسٹر نہیں ہوں گے سب سننیں میری بات کہ جو کرزہ پاکستان پر چڑھا ہوا ہے سارے تاجروں کو ریجسٹر ہونا پڑے گا اور اگر سب مل کے تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے ہیں کوئی مشکل نہیں پاکستان کوئی کرزوں کی دلدل سے نکال لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ملک آج سنیں پاکستان کا حال کیا ہے جو ہمیں پاکستان ملا تھا پہلے سب سے کم ٹیکس پاکستان ہی دیتے ہیں دنیا میں سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے پاکستان کا اوپر سے جو انہوں نے کرزیں چڑھائے اچھا میں ذرا آپ کی نولیج ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں دس سال پہلے کتنا پاکستان کا کرزہ تھا چھے ہزار عرب روپیہ دس سال پاکستان دس سال پہلے پاکستان کا کرزہ تھا اور دس سال کے بعد ان دونوں نے کدھر تک پچھایا تیس ہزار تیس ہزار عرب روپیہ پھر سے سنیں سنیں ساٹ سالوں کے اندر پاکستان کا کرزہ چھے ہزار عرب تھا ساٹ سالوں میں دس سالوں میں ان دونوں نے چھے سے تیس عرب پہ کرزہ لے کے گئے کیا کیا اس کرزے کا مجھے بتائیں تو اسے پیسہ کیا کدھر کدھر کیا پیسہ یہ اور یہ پیسہ یہ پیسہ ہم نے ان سے نکال لائے میں پھر سے ان کو کہنا چاہتا ہوں جو مرضی آپ نے کرزہ کریں سب اکٹھے ہو جاتے جی جمہوریت بچانے کے لیے اپنے پیسے بچانے کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ اکٹھے ہو جائیں آپ نے دھرنا کرنا ہے میں آپ کو کنٹینر دوں گا اس میں دھرنا بھی کر لیں آپ نے جلسے جلوس کرنے ہیں وہ کیمہ کے نان کے بغیر آپ کے لوگ نہیں نکلتے ہم 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 شہد تحریک انصاف کے ورکر ہی بھیج دیں تھوڑے سے تاکہ آپ کے جلسے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں جو مرضی کرنا کریں آپ کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے مگواؤں گا کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا پھر کہتے ہیں جی ائر کنڈیشن لگا دو جیل میں آپ ٹی وی چاہیے جیل میں اسی فیصد پاکستانیوں کے پاس تو ائر کنڈیشن ہی نہیں ہے اسی فیصد کم از کم ساٹھ فیصد کے پاس ٹی وی نہیں ہے تو اگر اگر ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے تو جس طرح کہ یہ جیلوں میں رہ رہ ہیں یہ تو سزا نہیں ہے لوگ تو خوشی سے آدھ پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے کھانے بھی مل جائے ائر کنڈیشن بھی مل جائے سزا تو نہ ہوئی ہے تو میں آپ سب ائر کنڈیشن ائر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے مجھے پتہ ہے مریم بی بی بڑا شور مچائے گی لیکن مریم بی بی پیسہ واپس کر دیں وہ جیل سے باہر جا سکتے پیسہ واپس کر دیں ایک طرف ہماری قوم ہماری ہمارے لوگوں کے پاس نہ اچھا ہسپتال ہے نہ سکول ہے نہ ساپ پینے کا پانی کیونکہ پیسہ نہیں ہمارے پاس اور دوسری طرف آپ جیل میں فسلیٹیز اس لیے اور آسر زرداری دوسرے جیل میں زرداری کبھی میں دیکھ رہا ہوں وہ جیل میں جاتا ہسپتال چلا جاتا ہے سارا ٹائم ہسپتال میں گزار لیتا ہے آسر زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے نہ ٹی وی ہوگا نہ ائر کنڈیشن ہوگا بڑا آسان ہے جیل سے نکل پیسہ واپس کرو ہم جیل سے آپ کو نکال دیں گے اچھا اور ایک اور خاکان عباسی بار بار تقریر کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دی اب ہم نے اسے ملانا فضل امان ملانا فضل امان کہتا ہے اپوزیشن کو کہ کیا اب ہم سب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں ہاں مولانا فضل امان اب جب سب جیل میں اکٹھے ہوں گے دیکھیں پاکستانیوں یہ ہے یہ ہے تبدیلی کبھی آج تک کبھی طاقتور کو پاکستان کے قانون نے کبھی بھی اس کا اتصاب نہیں کیا اور یہ ہے سب سے بڑی تبدیلی اور اسی وجہ سے یہ انشاءاللہ ہماری قوم اٹھے گی اسی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا اچھا آپ کیا چاہتے ہیں میں ڈانلڈ ٹرم سے کیا کل باتیں کروں میں پرچیا لائے ہوں جیب میں پرچیوں سے پڑھوں گا بیٹھ کے مجھے بڑا فخر ہے مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے میں بار بار کہتا رہا کہ جنگ سے مسئلہ نہیں حال ہونے لگا مجھے ہر قسم کی مجھے برا بھلا کہا گیا دہشت گرد کہا گیا طالبان خان کہا گیا پتہ نہیں کیا کیا کہا لیکن اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں تو انشاءاللہ میں آپ کا کیس رکھوں گا ڈانلڈ ٹرم کے سامنے آپ کو بلکل انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہونے دوں گا اور ایک آخری سب جان کہے عمران خان اب ہوگی جو نگران یہ نسل جوان بڑھے گا پاکستان جو چل ہونی اقسام تو ہون انسا کہے ام آن خان تو چلی ہے اب تحریک کہ ہوگا کی جو جیان آر باکستان باکستان اچھا اچھا بس 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 اچھا میں آخری چیز میں نے جب تئیس سال پہلے پولٹیکس میں آیا تھا میں نے ایک چیز گئی تھی وہ میں آج اس پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں پاکستانیوں تئیس سال پہلے میں نے ایک چیز گئی تھی میں اس پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور وہ یہ تھا کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ حوضی نظرات آپ کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ امریکہ کی تاریخ ہے نہ صرف اور سید پاکستانی کا سب سے بڑا مجمع ہے بلکہ امریکہ کی تاریخ بڑے بڑے پولیٹیکل گیترنگز میں اس کا شمار ہوتا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور جو ٹرینڈ کی بات کر بی سی میں نمبر ون پاکستان میں نمبر ون اور دنیا میں ٹاپ تھری میں چلا گیا عمران خان کا جنسہ اور آپ آپ سب کا بہت شکریہ آرام سے نکلیے گا جائیے گا جانے سے پہلے خواتین و عزرات پاکستان کا قومی ترانہ گیشور حسین شاہ دار دور شاہ دے اس میں آل شاہ رس پاکستان مرشہ سے یقین شاہ دار سر زمین کا نظار خود اے خود اے بار موسیقی موسیقی پاکستان پاکستان کل صبح دس بجے سے لے کے چار بجے تک وائٹ ہاؤس کے باہر تمام دوستوں نے خان صاحب کا استقبال کرنا ہے جنڈوں سے آنا ہے ناروں سے آنا ہے بچوں کو لے کے آنا ہے بڑوں کو لے کے آنا ہے شاندار استماع کرنا ہے موسیقی موسیقی کیسی یہ ہواں چلی امیدیں تجھ سے جڑی ساتھ ہے تیرے ہر بچہ اور بڑھا ساتھ ہر مانی